اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب سے ارتغرل سریس شروع ہوئی ہے اور اس میں شیخ اکبر ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بتایا جارہا ہے تب سے ان لوگوں کو بڑی تکلیف شروع ہو گئی ہے جنہیں تصوف سے بڑی کوئی مسئلہ ہے اور وہ ہمیشہ انکار تصوف کرتے رہتے ہیں اب وہ شیخ اکبر کے بارے میں اپنی زبانیں دراز کر رہے ہیں اور اپنی مرضی سے چیزوں کو تعویل کر کے بیان کر رہے ہیں کتاب سے چیزیں پڑھ رہے ہیں لیکن ان کی تعویل اپنی مرضی کی کر رہے ہیں اور معاذ اللہ معاذ اللہ گستاخی کا عالم یہ ہے کہ اس ملعون مرزا قادیانی کے ساتھ ان کو ملایا جا رہا ہے جیسا کہ غامدی صاحب کی ایک کلپ سامنے آئی ہے یہ وہی لوگ ہیں جن کی باتوں سے پتا چل رہا ہے کہ ان کی فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے خیر فنڈنگ پہ کیا بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں کہ یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں شیخ الاکبر محید دین ابن عربی کے بارے میں اسی طرح انہوں نے اس کلپ میں حضرت مجدد الفیسانی کے بارے میں ملع علی قاری کے بارے میں بھی لوگ بات کرتے ہیں اچھا یہ تمام جو حضرات ہیں نا اسی طرح بہت سارے اور آئیم اور علماء ہیں یہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کسی بھی معنی میں نبوت کا دعویٰ کرنے والا اور اس کے اس دعوے کو ماننے والا بالعجماع کافر ہے آئیے آپ سے شیخ اکبر کی ایک سٹیٹمنٹ انہی کی اپنی کتاب سے شیئر کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے سامنے موقع واضح ہو جائے گا میں غامدی صاحب کی طرح پچاس منٹ اس پر بات نہیں کرنا چاہتا چھوٹی سی بات ہو جامع بات ہو اور صحیح بات ہو بجائے اس کے کہ وہ لوگ جنہیں امت شیخ اکبر کہے ان پر چند سکھوں کے لیے یہ لوگ اپنی زبانیں دراست کرتا ابن عربی الفتوحات المکیہ یہ وہی کتاب ہے نا جسے غامدی صاحب بھی کھول کے پچاس منٹ تک بیٹھے رہے تھے الفتوحات المکیہ اور اسی طرح اس عبارت کو شعرانی نے اليواقیت والجواہر فی عقائد الاکابر میں بھی نقل کیا ہے تو یہ عبارت جو ہے وہ میں آپ کو ترجمہ اس کا پیش کر دیتا ہوں جو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے اپنے موقف کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے کہ رفع نبوت کے بعد اب اولیاء کے لیے تعریفات کے سوا کچھ باقی نہیں رہا اور علوہی اوامر و نواہی کے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں پس جو کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا فمن ادعاہ بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ اپنی طرف وحی کردہ نئی شریعت کا مدہی ہوگا برابر ہے کہ وہ ہماری شریعت کے موافق ہو یا مخالف پس اگر وہ مکلف یعنی کہ عاقل و بالغ ہے تو ہم اہل قضاء اسے قتل کی سزا دیں گے یعنی جو اسلامی شریعت کا جو کوٹ سسٹم ہے جو کوٹ میں بندہ بیٹھا ہے جو جج ہے جو اہل قضاء ہیں وہ اس کے اوپر یہ فتوہ صادر کریں گے اور اگر ایسی باتیں کرنے والا مجنون ہے پاگل ہے تو ہم اسے کنارہ کشی اختیار کریں گے تو یہ بڑی واضح بات ہے اچھا یہ بات فتوحات مکیہ میں بھی موجود ہے اور اسے امام شعرانی نے بھی اليواقیت والجواہر فی بیان العقائد الاکب اکابر میں نقل کیا ہے اور اس کے بعد علامہ شعرانی شیخ اکبر ابن عربی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ شیخ نے فتوحات میں فرمایا ہے ہادا بابن اغلق بعد موت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلا يفتحوا لأحد الیوم القیامہ یہ وحی کا باب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد بند ہو چکا ہے اب قیامت تک یہ وحی کا جو باب ہے یہ کسی کے لیے نہیں کھولے گا اسے امام شعرانی نے اليواقیت والجواہر اس میں المبحث الخمسی وثلاثون میں نقل کیا ہے تو بات بڑی واضح کر دی ہے شیخ اکبر نے لیکن وہی بات ہے کہ جن کو تکلیف ہے اور بڑی سخت تکلیف ہو رہی ہے آج کل ان لوگوں کو کیونکہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اہل سنت جو باتیں بر سغیر پاک و ہند میں پچھلے کئی سو سال سے پریچ کر رہے ہیں وہی عقیدہ اہل سنت کا ساری دنیا میں ہیں آج ترکی سے جو میسے جا رہا ہے ان کا بھی وہی عقیدہ ہے وہی طرز عمل ہے تو ان کی تو سالہ سال کی جو انہوں نے ایک ہوا بنا کے اپنی مرضی کا جو ایک دین سب کو سکھایا ہوا تھا کہ دین یہ ہے تھوڑے عرصے پہلے یہ پیداوار ہے تو وہ تو سارا پانی کی طرح بہ گیا کہ اب ساری دنیا میں مسلمان دیکھ رہے ہیں کہ اہل سنت کے نزدیک تو یہ معاملات ہیں اور انہوں نے انہوں نے جو ہے وہ بدد 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 کے ایسے شور لگائے ہیں تو اب کیا کریں تو اب یہ ایسے لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں کہ کہیں سے کچھ نہ کچھ معاملہ تو چلے اللہ ہدایت دے اور کیا کہہ سکتے ہیں اور جن لوگوں کے دل میں بغض ہے اللہ اکبر جن کے دل میں بغض ہے اللہ والوں کا ان کے دل تو ویسی خوش ہیں اس طرح کی باتوں سے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے نعرے بازیاں کر کے علمی کتابی کر کے یہ بڑی یہ اللہ اکبر اللہ ہدایت دے جب اللہ تعالی دلوں سے عدب نکال لیتا ہے نا تو پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے میں ایسے لوگوں کو کہتا ہوں یہ بخاری بھی پڑتے ہیں تو انہیں بخار آتا ہے بخاری نہیں آتا ہے کیونکہ انہوں نے کبھی حدیث کی کتابیں دین سیکھنے کے لیے تو استعمال ہی نہیں کی انہوں نے حدیث کی کتابیں کھونی ہیں اپنا بغض نکالنے کے لیے لوگوں کے اوپر تانتشنے کرنے کے لیے لوگوں سے بحث مباحث کرنے کے لیے کتنے لوگ ہیں جو حدیث پڑھتے ہیں حدیث پڑھنے کے لیے بڑا اہم نکتہ بتا رہا حدیث کی کتاب کتنی دفعہ تم نے کھولی ہے حدیث پڑھنے کے لیے ہدایت کے لیے یہ کٹ کوپی پیسٹ کے لیے نہیں کسی سے آرگیومنٹ کرنے کے لیے نہیں اپنی مرضی کے مطالب بیان کرنے کے لیے نہیں لیکن وہی مسئلہ ہے کہ جب دل میں بغض ہو تو حدیث کے الفاظ بھی اپنی مرضی کے پروتے ہیں جب دماغ میں گند ہو تو پھر وہ جو سامنے ٹیکسٹ نظر آتا ہے اس میں پھر بٹوین دا لائنز انسان وہی پڑھتا ہے جو اس کا ذہن اسے پڑھا رہا ہوتا ہے عدب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں یہ جو ساری کی ساری تصانیف تمہارے ارد گرد موجود ہیں جنہیں پڑھ کے سب علامے بنے پھرتے ہیں یہ کس نے لکھی ہیں یہودیوں نے لکھی ہیں عیسائیوں نے لکھی ہیں کہ اللہ کی ان دوستوں نے لکھی ہیں جن کی ساری کی ساری زندگی اس محنت میں صرف ہو گئی کہ اللہ کے دین کی سربلندی میں صرف ہو گئی اللہ کے دین کے معاملات کو امت کے لیے آسان کرنے میں صرف ہو لیکن افسوس اہلِ علم جسے شیخ اکبر کہتے ہیں ان کا علم ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتا کیونکہ انہوں نے کبھی اس علم کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور کیا کہہ سکتے ہیں قرآن اور حدیث ہی کی فہم کو بیان کرتے ہیں علماء اور پھر اللہ تعالیٰ جسے ترقی دیتا ہے اسے علم سے نوازتا ہے پھر وہ علم بڑھتا ہے اور لوگ ان تک پہنچتا ہے ان کی فہم میں اضافہ ہوتا ہے ہر ایک کی ایک جیسی فہم تو نہیں ہوتی اس لئے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ایک کام لیتا ہے جس کی وجہ سے پھر وہ علم کھلتا ہے اور یہ علم کھولنے والے لوگ ہوتے ہیں دیکھو صحابہ اکرام کی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی ان کے زمانے میں بہت ساری چیزوں کو کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی ان کی تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوگ دین سے دور ہوتے چلے گئے کلچرل چینجز آئے زمان بدل گئے مکان بدل گئے تو پھر لوگوں کے لئے چیزوں کو کھول کر بیان کرنا پڑا کبھی پھر آپ ایسے لوگوں سے ٹکرائے جن کا علم الق قسم کا علم تھا تو ان کو پھر اس طرح سے مولڈ کر کے ان باتوں کو انہیں سمجھایا گیا کہ ان کی فہم میں آ جائے لیکن افسوس صد افسوس کہ لوگ بات سمجھتے نہیں کیونکہ ذہن صاف نہیں انہیں ایسے بےہودہ بدبودار نعرے دے دیے گئے ہیں جن کو یہ صحیح نعرے سمجھ کے اس کی اتباہ کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں اپنی کم سمجھی میں کہ معاذ اللہ معاذ اللہ اللہ کی دین کی خدمت کرنے والے علماء اپنے گھر سے کچھ لائے دیں سوائے اس کے ہم اور کیا کہیں کہ اللہ انہیں ہدایت دے اور صحیح معنوں میں علم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ قرآن کریم کہتا ہے فَسْأَلُوا أَهْلَذِّكْرِ إِنْكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ پوچھو ان لوگوں سے جو صاحبان علم ہیں اگر تم علم نہیں رکھتے پر افسوس ان کا عالم یہ ہے کہ جب انہیں بات سمجھ میں نہیں آتی تو یہ خود ہی اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکال لیتے ہیں بجائے اس کے کہ صاحبان علم سے رجوع کریں اور صاحبان علم سے اگر رجوع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس فن کا ماہر ہو اس سے رجوع کریں تم کسی کے پاس بھی پہنچ جاؤ گے اس کو کہو گے کہ مجھے یہ سمجھا دو وہ سمجھا دو ہر کوئی تو تمہیں ہر بات نہیں سمجھا سکتا اگر تم صحیح معلوم علم کے متلاشی ہو تو جاؤ اس کے پاس جو اس فن کا ماہر ہو اور اس سے جا کر پھلو لیکن تم کیسے لوگے تمہارے دلوں میں تو یہ بخص ڈال دیا گیا ہے کہ ان سے علم نہ لو یہ تو علم ہی نہیں رکھتے تو جب تم اپنا ذہن ہی بنا چکے ہو کہ ان سے علم ہی نہیں لینا تو پھر اب علم کہاں سے لوگے کہاں سے لوگے علم بخاری کھولو گے سمجھ میں حدیث نہیں آئے گی تو اپنی مرضی سے سمجھ لوگے یا کوئی شرعہ کھولو گے بخاری کی جب بخاری کی شرعہ کھولو گے تو وہ بھی کسی جسے تم بابی کہتے ہو کسی بابی نہیں لکھا ہوگا تو باباؤں کی تو کتابیں پڑھ کے تم یہاں تک پہنچے ہو اور اب انہی باباؤں پہ تم تنقید کرنے کھڑے ہو گئے ہو صحیح بات ہے کہ جب لوگوں کی بدبختی کمبختی آتی ہے تو اپنے بڑوں کا عدب کرنا بھول جاتے ہیں اور جب بات سمجھ میں نہیں آتی تو بجائے کسی صاحب علم سے پوچھنے کے ان لوگوں سے جا کر پوچھتے ہیں جو ان جیسے ہی ہوتے ہیں پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے دیکھیں کتاب کھول کر کوئی بھی پڑھ سکتا ہے کتاب کھول کر پڑھ دینا یہ معلومات ہوتی ہے علم نہیں ہوتا علم میں اور معلومات میں فرق کرنا سیکھیں مسئلہ کیا ہے آج کل لوگ علم اور معلومات میں فرق نہیں کرتے جو معلومات دیتا ہے اسے عالم سمجھتے ہیں میری ان باتوں کو غور کرنا ڈسلائک اور کمنٹ کرنے سے پہلے غور کرنا یہ جو میں تم سے جملے کہہ رہا ہوں ان جملوں پر کبھی اکیلے بیٹھ کے غور کرنا یہ بات بڑی گہری کیے میں نے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں